بہت اچھا ایک قدم یہ ہے کم سے کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈسپیوٹڈ لینڈ بھی رام جن بھومی نیاز کو مل گئی تو ہم وہاں سے رام مندر نرمار شروع کر سکتے ہیں ہاں دیر سے ضرور کیا گیا ہے دیر کی وجہ بھی ہے دیر کی وجہ اس لیے ہے کہ عدالت سے یہ لگ رہا تھا کہ بہت دنوں سے دیر سال سے لگ رہا تھا کہ بس بہت جلدی فیصلہ ہونے والا ہے پورا دیش کیا ہر آدمی سمجھ جاتا حکومتیں بھی سمجھ رہی تھی کہ فیصلہ بہت جلدی آنے والا ہے لیکن جو بابری پکشکار ہیں جو بابری کلنگ کو مسجد کہہ کر صرف لڑ رہے ہیں مقدمہ وہ باہر کہتے ہیں کہ جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا ہم مانیں گو لیکن عدالت میں فیصلہ تب ہی آئے گا جب سنوائی ہوگی سنوائی کے وقت بھاگتے ہیں اور جو ہار رہا ہوتا ہے وہ ہی بھاگتا ہے تو یہ لگات کرتے کرتے نہیں نے ڈیر سال کر دیا اب سب کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید عدالت میں ابھی اور وقت لگے گا اس لیے یہ سرکار کی طرف سے بہت اچھی پہل ہے کم سے کم وہ انڈیسپیوٹیڈ لینڈ اگر مندر نیا سوالوں کو مل جاتی ہے تو کیونکہ ایک بھو رام مندر بننا ہے وہاں سے رام مندر بننا شروع ہو جائے گا جب تک کہ ہم ڈیسپیوٹیڈ لینڈ تک آئیں گے تب تک کہ کوئی نہ کوئی کوئٹ سے فیصلہ آ جائے گا اور جو بھی ڈیسپیوٹ ہے وہاں پر ختم ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقدمہ بھی ہاں رام مندر نرمان ہی جیتے گا کیونکہ بابری کے جو پیروکار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مقدمہ ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ رام جن بھومی ہے رام جن مستان ہے یہ سارے پروف عدالت میں موجود ہیں یہی ان کی بہوگلات ہے اب انہوں نے اس پر یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کیسے گورنمنٹ دے دے گی شاید قبرستان نہ ہو وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے یہ بیمان ہے یہ اللہ سے بھی بیمانی کر رہے ہیں اور انسانوں سے بھی بیمانی کر رہے ہیں یہ رام کے نام یہ اصل میں ان کا ویروت صرف رام مندر کا ہے مزد تو ایک بہانہ ہے ان کو مزد سے کوئی محبت نہیں ہے ان کو مخالفت ان کی جلن صرف رام مندر سے ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہاں پر رام مندر بنے مزد تو بنانے ہی نہیں چاہتے اور نہ مزد توہاں بن سکتی ہے یہ لڑائی صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جت حد تک ہم رام مندر نرمال کو روگ دے اس وقت حد تک یہ کامیاب ہیں یہ ہندووں کو کافر سمجھتے ہیں اور مندروں کا یہ سمان نہیں کرتے مورتی پوجہ جو یہ کرتے ہیں ہندو سماج میں جو ہوتی ہے اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں اس وجہ سے یہ مندر کے ویرودی ہیں اور مندر نہ بنے یہ صرف اس کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مزد سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ کے نام کا استعمال کر کے تم فساد کر رہے ہو ایسے لوگ بہت بڑے گناہ گار ہیں